بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس تو دوستو آج ہم پشاوری امرسے بنائیں گے یا اندرسے یا امرسے آپ لوگ اس کو جو بھی نام دینا چاہتے ہو بہت ٹویسٹی اور مزدار گرمے جو ہے آپ لوگ امرسی جو ہے یا اندرسے وہ کس طرح بنا ہوگے آج ہم ایک کلو کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کر دیں گے تو چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ ایک کلو جو ہے سپیت چاول آپ لوگ جو بھی سپیت چاول ہو وہ لے وہ آپ لوگ لے سکتے ہو یا باسمتی جو کٹا ہوا باسمتی ہے وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ نے چاول کو اچھی طرح دولینا ہے تاکہ اس میں جو کچھرہ پانی ہے یہ گندہ پانی یہ نکل جائے دو تین دپا ہم اس کو اچھی طرح دولیں گے تاکہ اس سے جو گندہ پانی ہے وہ نکل جائے اور یہ پانی جو ہے یہ ہم نے اس سے نکال لینا ہے تو ہم نے اس کو دو تین دپا دولیا تو اب ہم اس میں ساپ پانی جو ہے وہ ڈال دیں گے اوپر تک ہم نے اس کو بر دینا ہے جب پانی ڈال لوگے تو اس کو ہم نے بارہ گھنٹوں کے لئے ڈپ کے رکھنا ہے تاکہ اس سے اچھی طرح نرم ہو جائیں تو بارہ گھنٹوں کے بعد تو اس کو جو ہے ہم نے بارہ گھنٹی اسی طرح رکھ دیا تو یہ اچھی طرح پول چکا ہے اب ہم نے اس سے جو پانی ہے یہ نکال لینا ہے تو اسی طرح ایک چانی لیلے آپ لوگ جو بھی گھر میں موجود ہے وہ آپ لوگ لیلے اس سے پانی جو ہے وہ آسانی نکل جاتا ہے تو سارا ہم نے یہ پانی اس سے نکال لیا اب ہم نے اس کو دس گھنٹوں کے لئے رکھنا ہے تاکہ اس سے اچھی طرح یہ خوشک ہو جائے دوپے آپ لوگ نے اس کو دو تین گھنٹے رکھنا ہے بس تو اس کو ہم نے تین گھنٹے کے لئے دوپ میں رکھ دیا تو یہ جار جو ہے یہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے یہ مثال پیسنی والا تو اس میں ہم نے یہ چاول جو ہے یہ ڈال لینا ہے اور اس کو گرائنڈ کرنا ہے پاورڈر بنا لینا ہے اگر مشین سے آپ لوگ نکال لے تو وہ صحیح اگر نہیں ہے تو یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس سے آپ لوگ یہ نکال لیں تو چاول ہم اچھی طرح گرائنڈ کر دیں گے جب چاول اچھی طرح گرائنڈ کر دو گے تو اس کو آپ لوگ نے جو ہے وہ چان لینا ہے تاکہ اس میں جو بڑا ذرات رہ جاتا ہے جو چاول رہ جاتا ہے بڑے بڑے وہ اسی چانی میں رہ جائے گا اور نیچے جو ہے پاورڈر نکل جائے گا تو آپ لوگ اس کو اسی طرح چانی میں جو ہے وہ چان لیجئے تاکہ جو ثابت اس میں رہ جائے وہ اس چانی میں رہ جائے گا تو یہ ہم نے سارا جو ہے وہ نکال لیا اب ہم اس میں جو ہے ایک کپ وہ گر کا جو آٹا ہے وہ شامل کر دیں گے بس یہ ایک کلو ہم نے چاول لیا تھا اور یہ تھوڑا سا جو ہے ایک کپ یہ ہم اس میں آٹا شامل کر دیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور سائٹ پر رکھنا ہے اب ہم نے جو ہے اس کے لئے چاشنی بنا لینا ہے ایک کلو کلو جو ہے آپ لوگوں نے آدھا کلو چینی لینا ہے یہ ازار گرام جو ہے چاول اور پانسو گرام جو ہے چینی اور ہاپ کپ ہم اس میں پانی ڈال لیں گے توڑا سا پانی آپ لوگ نے اس میں ڈال لینا ہے آگ پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے ملٹ کرنا ہے جب ملٹ ہو جائے تو دو تین بوائل جو ہے آپ لوگوں نے اس کو دلوانا ہے ایک تار والی چاشنی جو ہے وہ بنا لینا ہے گرمی میں جو ہے ایک تار والی اور سردی میں جو ہے جب ایک تار سے جو ہے توڑا سا ایک تار کی قریب ہو جائے تو پھر آپ لوگ انہیں گیس کو جو ہے وہ بند کر لے رہا ہے جب اسی طرح دو اگر اسی طرح ایک تار نہیں بنا سکتے ہو تو جب اسی طرح دو تین بوائل آ جائے پھر آپ کو آپ لوگ انہیں بند کرنا ہے تو اسی طرح ایک تار جو ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو اسی طرح ایک تار جو ہے وہ ہمیں چاہئے یہ انگلی میں جو ہے ایک تار اسی طرح چھپک جاتا ہے ایک تار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بس اسی طرح تو آپ کو ہم بند کر دیں گے اور اسی چاشنے میں ہم نے وہ آٹا چاول والا آٹا وہ ڈال لینا ہے سار آٹا ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح ہم نے اس کو میکس کرنا ہے تاکہ گوٹلیا یہ اس میں ختم ہو جائے اور چینی کے ساتھ یہ اچھی طرح گل مل جائے اچھی طرح میکس ہو جائے جب اچھی طرح میکس کرو گے تو پھر ہم نے اس کو بارہ گھنٹوں کے لیے رکھ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح کیا بولتا ہے کہ خمیر ہو جائے اس کو خمیرہ ہو جائے اس کو آپ لوگ نے ریسٹ لینا ہے بارہ گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹھ بھی ہو جائے اور ٹنڈا بھی ہو جائے تو بارہ گھنٹوں کے لیے تو اس کو ہم رکھ دیں گے بارہ گھنٹوں کے لیے تو بارہ گھنٹوں کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اچھی طرح ٹنڈا ہو چکا ہے جب آپ لوگ اس سے اٹھا نکالتے ہو تو توڑا سا ہاتھوں پہ خوشکہ لازمی لگا لینا ہے اگر خوشکہ نہیں لگا ہوگے تو یہ ہاتھوں کے ساتھ چھپک جاتا ہے آپ لوگ اسی طرح دون ہاتھوں پہ خوشکہ لگا لیں اور ایک بال جو ہے چھوٹا سا بال جس طرح گلاب جامن کے لئے ہم بال جو ہے وہ بنا لیتا ہے اسی طرح ہم اس کے لئے جو ہے وہ بال بنائیں گے ہاتھوں پہ ہم نے خوشکہ لگا لیا اور جس چیز پہ آپ لوگ اس کو بناتے ہو تو اس پہ آپ لوگ بھی خوشکہ لگا لینا ہے تو دونہ سائڈوں سے ہم جو ہے اس کو اچھی طرح ایک پیڑا جو ہے وہ بنائیں گے اسی طرح یہ ہو چکا ہے ہم اس کو ہم ایک جو ہے ہم ایک اور بنائیں گے ہاں تو پہ توڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور اسی طرح تھوڑا سا ہم اٹھائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اسی طرح آپ لوگ بھی بنائیں اسی طرح ایک بال بانا لیں پھر جب اسی طرح اب بال بن جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ خوشکے میں اچھی طرح ہموار کرنا ہے اس کو بس یہ ہو گیا ہے جب آپ لوگ اس کو بناتے ہو تو آگ کو جو ہے وہ بہت لو رکھنا ہے یہ گرم زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ گرم ہو تو یہ جلدی خوشکہ سرخ ہو جاتا ہے پھر تیس نہیں بنتا اس لئے آپ لوگوں نے تین منٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ پکنے کا ٹائم ہے تین منٹ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے اور آگ کو جو ہے وہ بہت لو رکھنا ہے اگر گیز زیادہ گرم ہو تو پھر آپ لوگوں نے گیس بن کر کے یہ پکا لینا ہے تو تین منٹ کے بعد یہ اوپر آ جاتا ہے اسی طرح ایک سائٹ سے جب یہ سرخ ہو جائے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ایک سائٹ سے اس کو جو ہے سرخ کرنا ہے بس تین منٹ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو لو پکا لینا ہے اگر گی جو ہے یہ زیادہ گرم ہو تو پھر یہ جلدی سرخ ہو جاتا ہے پھر تیس نہیں بنتا تو ما شاء اللہ بہت زبردست اور مزدار عمرہ سے جو ہے یہ بن گیا ہے نیجی سائٹ سے اس طرح سرخ اور اوپر جو ہے اسی طرح سپید جب یہ کچھ نکال لگے تو یہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اس کو سٹے دینا ہے اگر یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے اور خیص رحمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتی ہے ایک نئی ریسی پی پی اللہ حافظ